ڈپریشن کے بارے میں جو دعائیں احادیث سے منقول ہیں اور جو عمال منقول ہیں وہ دو ہیں ایک یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ 99 بیماریوں کی شفاہ ہے اور سب سے کم درجہ ڈپریشن ہے تو یعنی اس میں واضح طور پر جسے حدیث میں غم کہا گیا وہی چیز ہے ڈپریشن تو ایک تو یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کریں دوسرا یہ ہے کہ ایک موقع پر ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جتنے اوراد وظائف کا ٹائم ہے اوراد وظائف کا مطلب ہے فرائض کے علاوہ جو ذکر اذکار کا جو ٹائم ہوتا ہے میں اس میں سے اگر ون تھڑ آپ پر دروچ شریف کے لیے مقرر کر دوں تو یہ میرے لیے بہتر رہے گا اچھا رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ون تھڑ بہتر ہے اگر اور زیادہ کرو تو زیادہ اچھی بات ہے ہوا خیر اللہ تو اس صحابی نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ میں ہاف کر دوں تو آپ نے فرمایا اچھا ہے لیکن اگر زیادہ کر لو تو زیادہ بہتر ہے پھر انہوں نے سوال کیا کہ میں ٹو تھڑ کر لوں تو یہ بہتر رہے گا آپ نے فرمایا کہ یہ جو اچھا ہے لیکن اگر زیادہ کرو تو زیادہ بہتر ہے پھر اس صحابی نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سارا وقت آپ پر درود کے لیے خاص کر لوں اپنے اوراد وزائف کا تو کیسا رہے گا تو آپ نے فرمایا کہ تب تو بہت ہی بہتر ہے اور تیرے سارے غم اور فکریں ختم ہو جائیں گی تو گناہ معاف ہو جائیں گے اور سارے فکریں تیری ختم ہو جائیں علماء نے اس کی وجہ یہ فرمای ہے کہ درود شریف ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر بھی ہے کیوں اللہم صلی اللہ اے اللہ وہ جیسے ہمارا پورا پروگرام ہے تو درود شریف حقیقت میں دعا ہے تو لہٰذا درود شریف ایک ایسی چیز ہے جامع ترین عبادت ہے ذکر ہے ورد اور وظیفہ ہے جس کے اندر اللہ کا ذکر بھی ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہو جاتی ہے اور فکریں اور غم اور پریشانیاں اور ڈپریشن انزائٹی یہ ساری چیزیں اس سے ختم ہو جاتی ہیں تو میرا یہی سجسٹ ہے کہ وہ لا حولہ ولا قوتہ اور درود شریف کو کسرت سے